جی ہے بیس آپ کو آواز آ رہی ہے میری اسلام علیکم سلام سر یہ ڈیٹا بیس سے کنیکشن میرے خیال سے نہیں ہو رہا تو وہیں پہ ابھی تک سکرین شیئر کر دوں جی سکرین شیئر کیجئے پلیز آپ کو میں اعلاؤ کر دیتا ہوں جی میں نے اعلاؤ کر دیا سکرین شیئرنگ سب سے پہلے تو مانگو ڈی بی کلاوڈ پہ چلے جائیں وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے کہانی شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے مانگو ڈی بی شو ہو رہے ہاں مانگو ڈی بی شو ہو گیا جی اب اس میں یہ گو بیک آ رہا ہوگا سکرول کیجئے گا گو بیک پہ کلک کیجئے گا ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑے گا کیونکہ وہ کنیکشن وغیرہ کی چیزیں ایک سٹیپ پیچھے آتی ہیں اچھا اور ایک سٹیپ پیچھے جانا ہوگا اچھا اب یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں تو یہ جو آئی پی ایڈریس والا ہے نا لیکن ایک لینک ہے آئی پی ایڈریس لسٹ ٹیپ یہ ذرا اس میں چلے جائے آپ ٹھیک ہے تو نمبر ایک ہمیں آئی پی سائٹ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے ریکویسٹ کر سکتا ہے ایک یوزر اچھا یہ آئی پی تو آپ کی بلکل صحیح ہے اینی ویر آپ نے کیا بھائی ہے uh you will only be able to connect your cluster from the following ip address that 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 includes your current ip address and anyone that is in excess of protesting okay اس کو بند کر دیں اس ٹیپ کو اب آپ چلے جائیں یوزر والے ٹیپ میں جو سیکنڈ ہے نمبر 2 ایک یوزر بھی آپ کے بس موجود ہے اس کو ایڈٹ کر لیجے جو آپ نے جو ہے یوزر نیم رکھا ہے exactly وہی password بھی یہاں پہ رکھتے ہیں جسٹو میک شور کے جو نا ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈیوارل دیا ہے لیکن پہلے وہ پاسورڈ آپ جو ہے اچھا پاسورڈ تو ہم نے وہی رکھا ہے سیم جو ہمارا یوزر نیم رائٹ تو اب اس کو کوپی کر لیں اس پورے لنک کو کوپی کا بٹن دبا کے کوپی کر لیں یا آپ سیلیکٹ کر کے ڈیوارل سٹوڈیو شو ہو رہا ہے جی ڈیوارل سٹوڈیو شو ہو رہا ہے بلکل ڈیوارل سٹوڈیو شو ہو رہا ہے بلکل ڈیوارل سٹوڈیو شو ہو رہا ہے اچھا آپ رو بو رو بو 3d اوپن کر لیں آب نہیں ابھی ڈسکینیکٹ تو نہیں دیا ایک منٹ ڈسکینیکٹ تو نہیں جو دے رہے کنیکٹنگ ہاں پہلے بھی دے رہا تھا چیک کر رہا آپ ذرا وہ وہ دکھائیں جو ایونٹس لگے میں اس کیوں پر وہ دکھائیں جو کنیکٹڈ گئے ایونٹ اس میں کیا کونسول لگایا ہوئے کنیکٹڈ میں لکھا ہوئے مانگو ڈی بیس کنیکٹڈ اور یہ جو لکھا ہوئے یہ کہاں لکھا ہوئے ڈی بھی کنیکشن کا کیا چلا ہے نیٹ سے دیکھ کی لگایا تھا تو ابھی ابھی وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی وہ کنیکٹ ہوا نہیں ہے جیسے ہی وہ کنیکٹ ہوگا لائن نمبر 34 پہ لکھا ہوا آئے گا مانگو ڈی بیس کنیکٹڈ آپ رو بو 3D اوپن کر لیں تنی دیر میں تاکہ ہم وہاں پہ اس کو ویریفائی کر سکیں رو بو 3D رو بو 3D آپ کے پاس نہیں instal رو بو 3D آپ نے یہ بتا ہے آپ نے کون سا مانگو ڈی بی کمپس مانگو ڈی بی کمپس انسٹال کیا ہوگا آپ نے مانگو ڈی بی کمپاس بھی بتایا اور رو بو 3D بھی بتایا دونوں بتایا یا آپ کے بات دونوں میں سو کوئی بھی ہے تو اوپن کر لیں دونوں ایک ہی چیز ہے ایکچوال میں مانگو ڈی بی نہیں شرحی جنون نہیں میں انسٹالل کر لیتا ہوں رو بو 3T آپ انسٹالل کر لیں وہ چھوٹا سا سافٹ ویر ہے جلدی انسٹالل ہو جاتا ہے چیز میں رو بو 3D تب تک سٹالل کر لیتا ہوں نہیں ابھی کر لیں جلدی سے میں ہوں ابھی کرتا ہوں چیز گوگل پہ لکھیں رو بو 3T 3T T4T اچھا فرسٹ والا آپشن لیجیگا بس کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاؤن لوڈ کا بٹن دبا دیں اچھا سر جو اس میں github میں آپ کا exact code تھا نا میں نے وہ بھی ٹرائی کیا لیکن اس پہ بھی سیم ایشو ہوا ہے اوکے دیکھ لگیں بھی کیا ریپورٹ ہمارے ڈاؤن لوڈ ڈاؤن لوڈ آئیے تھرڈ پارٹی ٹول ہے بہت سارے ہیں اس طرح ہے کہ اس کو ڈیٹا بیس کلائنٹ کہتا ہے یہ ڈیٹا بیس کلائنٹ ہے مانگو ڈی بی کے لیے کریٹ کا بٹن دبا دیں چھوٹا سا کریٹ آ رہا ہے یہاں پر فروم یو آرائی کے ساتھ جو باکس ہے نا چھوٹا سا نہیں نہیں یہاں پر نہیں یہ نیچے جو باکس ہے ایمپورٹ کنیکشن ڈیٹیل اس میں آپ کو پورا ڈیو آرائی لائکے کنیکٹ کرتا ہے اس پیسٹ کرتا ہے جو آپ کی بھی اس کوڈ میں سے آپ یو آرائی کا بٹن دمائیں ایسے تو ہوگا اس کو پریس کریں گے نا بٹن کو تو وہ اوپر چینج ہو جائے گی جو یہ اوپر لوکل اوست بغیرہ لکھا ہے نا یہ چینج ہو جائے گا اب تیسٹ کا بٹن دبا دیں تاکہ کنیکشن کی ٹیسٹنگ ہو جائے ہمارے ٹھیک ہے اب یہ اس ٹیسٹ میں نا وہ پتہ چل جائے گا کہ کون سے سٹیپ میں آکے وہ بریک ہو جا رہا ہے یہ پتہ چل جائے گا چل رہا ہے اچھا سر ایک اور چیز میرا زیم چل رہا ہے اس کیا سے تو کوئی شو نہیں ہے کیا چل رہا ہے زیم مجھے لگ رہا ہے آپ کے نیٹورک پہ کوئی رسٹرکشن لگی ہوئی ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے آپ کے نیٹورک پہ کوئی رسٹرکشن لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پروبلم آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے میرے پاس میں نے اس میں یہ پیسٹ کیا فرم یو آرائی اور میں نے بٹن دبا دیا اس کو اور بٹن دبا کے میں نے ٹیسٹ پہ کلک کیا میرے پاس کنیکشن اوکی ہے یہ ہے یہ اصل میں آپ کا جو مجھے ویسے تو آئیڈیا نہیں ہو پا رہا کہ یہ کیا رسٹرکشن ہے لیکن آپ کے پاس نا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو url ہے نا یہ والا url یہ mongodb.net کا جو url ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ that is not a valid tls وہ یہ کہہ رہا ہے مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ mongodb.net url غلط ہے یہ صحیح url ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ mongodb url کی against جو وہ لگا ہوا ہے نا یعنی جو ip address اس کو ملنا چاہیے وہ اس کو مل نہیں رہا جب mongodb.net لکھا جاتا ہے تو اس کے against جب اس کو ڈی جو ملنی چاہیے وہ مل نہیں رہا maybe firewall کا issue sometime local dns چل رہا ہوتا ہے کبھی مثال کے طور پر ہر pc کے اندر ہر laptop کے اندر یا ہر operating system میں کہنا چاہیے ایک عدد جو ہے نا وہ ہوتا ہے ایک local dns ہوتا ہے آپ کا تو ہم بچپن میں فیس بک بلوک کرتے تھے ایسے ہرے ہم کیا کرتے تھے مطلب windows machine کے اندر جا کے اور وہ جو dns ہوتا ہے اس میں facebook.com لکھتے تھے اور اس کے against ایک bogus ip لکھ دیتے تھے کوئی اسی بھی اب اس سے ہوتا یہ تھا کہ بندہ جب چاہے کسی بھی browser میں جا کے facebook.com لکھیں گے نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس ip پہ جانے کی کوشش کرتا اور وہ facebook نہیں کھولتا تو اس طرح اگر کے نا بچپن میں ہم بلوک کرتے تھے facebook بلوک کرتے تھے لوگوں اور پھر جو نا اس سے کچھ کھا بھی کے پھر صحیح کرتے تھے لیکن یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے dns کا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی اور کبھی کبھی ہم dns چینج بھی کر دیتے ہیں for privacy reasons so resolve نہیں ہو رہا ہوگا یہ بھی possibility خیر تو ہم نے connection کو test کر لیا connection آپ کا بلگل صحیح database سے آپ کسی دوسرے پی سی پر try کر لیں میں بھی یا اس پی سی میں جو بھی internal چیزیں ہیں وہ تو آپ ہی بہتر اس کو diagnose کر سکتا ہے اچھا جی تو اور کسی کا اگر یہ فائر وول کو اگر disable کریں تو most probably اس سے بھی run ہو سکتا ہے جی یہ ساری suggestions آپ کے پاس آگئی ہیں دوست آپ یہ چیزیں try کر کے دیکھئے گا hopefully آپ کا یہ ایشو resolve ہو جائے گا اگر یہ نہیں resolve ہوتا ہے تو آپ پھر جانا کوئی دوسرا PC try کر کے دیکھ لیجئے گا اچھا جی تو اب کسی اور کا اگر کوئی سوال ہے گزشتہ classes کے مطالق تو وہ اگر چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں ابھی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اور ہم اپنے کورس آٹ لائن کی طرف ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ ہماری جو گٹھب سے جو آخر کرتے ہیں نا آپ جیسے کوڈ آپ سر کلاس کے سنگل کلک کرتے ہیں اور وہ گٹھب سے جا کے اٹیچ آخر یہ تھوڑا سا سمجھاتے تھے تو دوبارہ یہ اس آپشن سے کرتا ہوں نا میں سورس کنٹرول لیکن یہ آپ نے لنک کیسے کیا ہے وہ اس کا سوڑا سا پروسیزن اصل میں میرے پاس اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ ہر پروجیکٹ کے لیے الگ ریپوزٹری ہو رہا ہے ہونا یہ چاہیے لیکن میرے کیس میں میں نے یہ کیا ہوا ہے میرے پاس ایک ہی ریپوزٹری ہے اور اسی میں میں فولڈر بناتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے کلاس one two three four یہ ایک ہی ریپوزٹری میں 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 فولڈر بناتا چلا جا رہا ہے تو فولڈر جب بن رہے ہیں ایک ہی ریپوزٹری میں تو میں جسٹ کیا کرتا ہوں وہ ساری چینجز کو کمٹ کرتا ہوں اور میں پش کرتا ہوں تو یہ میرے کیس میں اصل میں ہو رہا ہے آپ مطلب وہی ریپوزٹری جو ریپوزٹری ہے وہ کیسے آپ نے ویڈیویو کوٹ کے ساتھ لیگا ہے یہ تو ڈیفالٹ فیچر ہے نا میں بھی دوبارہ سے کر کے دکھا دیتا ہوں سر آپ کی سکرین نظر نہیں آتی میں سکرین ابھی شیئر نہیں کیا ایک منٹ کرتا ہوں امیر بھائی آپ کو وہ گیٹ والا ویڈیو آپ نے دیکھا تھا ہاں جی میرے پاس جو شروع میں سر نے بتایا تھا لیکن اس میں یہ اپشن میرے خال میں نہیں ہے میں نے خود بھی یہ دسکور بات میں کیا اس ویڈیو کو بنانے کے بعد دسکور کیا اچھا تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے اس سرور والے پارٹ میں کیا چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور کیا چیز در ہے گئی ہیں انٹرودکشن ٹو سرور ایکسپریس کا میڈل ویئر کلم نے سمجھ لیا ہے ہم نے get post put delete پورا کر لیا ہے ایکسپریس جیس کی اسٹیٹک فائل ہم نے لازٹ کلاس میں دیکھی ہے انٹرودکشن ٹو مانگو ڈی بھی ہم نے کر لیا ہے مانگو ڈی بھی سکیما ان موڈل اچھا آج ہمیں مانگو ڈی بھی کو تھوڑا مزی ڈیٹیل میں سمجھنا تھا یہ مجھے یاد آگیا اور اب یہ گریڈٹ کوئیز تو نہیں ہوگا اس پوری چیز کو لے کر ایک پروجیکٹ آپ سے میں بنواؤں گا وہ ہی آپ کا kind of quiz ہوگا یا میرے پاس quiz بھی اس کا ویسے بنا ہوئے mcqs based جیسے آپ نے javascript میں دیا تھا تو وہ بھی میں اس میں لے سکتا ہوں لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ آپ پروجیکٹ بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے تو ہم شروع کرتے ہیں مانگو ڈی بھی لیکن اس سے پہلے دوست نے پوچھا ہے کہ get کیسے آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ میں ان کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے جانا پڑے گا github.com پہ github.com پہ گیا مہ github.com پہ جانے کے بعد میں نے یہاں پہ کہا new repository ٹھیک ہے جی new repository میں نے کہا delete this departure کہ میں نے کچھ بھی random ایک نام رکھا اس کا میں نے کہا یہ repository کبک ہوگی اور اس میں آپ ایک README کی فائل اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں get ignore ایڈ کردیں آپ ٹھیک ہے لیکن میں یہ چیزیں ایڈ نہیں کرتا جس ٹو کیپ اٹس سیمپل میں نے کہا create repository create repository create repository create کے بعد کیا ہوا یہ مجھے ایک url انہوں نے دے دیا ہے میں نے یہ url کیا copy url copy ہو گیا اب میں آیا اپنے پاس اور یہ میرا desktop ہے مطلب اس میں کر لیتا ہوں ڈیلیٹ جس والے میں نا ٹھیک ہے کیونکہ ڈیلیٹ جس کے اندر جو جو چیزیں وہ ایسے امپورٹنٹ نہیں ہے تو میں اس ڈیلیٹ پھوٹا سا سلو کریں کیونکہ ڈیلیٹ رسوانس آ رہا ہے اچھا میں دوبارہ سے اس کو close کر دیتا ہوں میں نے url copy کیا ہے github سے اتنا آپ کو پتا چل گیا اس کے بعد میں آیا اپنے folder میں folder میں جہاں پہ میں نے اس کو clone کرنا ہے وہاں پہ میں نے کیا کر لیا یہ folder ہے اس کے اندر میں نے terminal open کر لیا رائٹ terminal open کر لیا اس کے بعد میں نے کا get clone سا یہ جو clone کرنے کی command classic command get clone اور وہ url میں نے paste کر دیا ٹھیک ہے یہ paste ہو گیا میری repository clone بھی ہو گئی یہاں پہ نظر بھی آنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب مجھے کیا کرنا ہے اس repository کو vs code میں open کرنا ہے ٹھیک ہے یہ simply میں vs code میں اس کو open کر رہا ہوں code space dot repository کے اندر گیا اور اندر جانے کے بعد میں نے terminal پہ کیا command لکھی code space dot enter کر دیا code space dot لکھنے سے in dot کا مطلب ہے یہ folder یہ میرے vs code میں open ہو گیا ٹھیک ہے ابھی اس repository میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے خالی repository ہے میں نے اس کے اندر ایک file create کر لی میں نے کہا کہ بھائی some file dot txt اور اس میں میں نے کچھ ٹیک لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کر لیا ایک میں نے کہا some other file dot js ٹھیک ہے ایک javascript کی file میں نے لکھ دی کچھ بھی میں چیزیں بنا دی اس کے اندر میں نے ٹھیک ہے کچھ میں میں نے code لکھا save کر دیا اب یہ فائلیں میں کمٹ کرنی ہے پوش کرنی ہے آپ نوٹ کیجئے یہ source control automatic اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو folder کھلا ہو ہے یہ ایک normal folder نہیں ہے بلکہ یہ github کی repository वाला folder ٹھیک ہے تو اس کو automatically یہاں پتہ چل رہا ہے source control میں اور اس میں دیکھیں لکھا ہوا رہا ہے کہ two pending changes اور دو اس کے اوپر badge میں بھی لکھا ہوا رہا ہے میں نے click کیا اس کے اوپر اب یہ جو file ہیں نا یہ والی file ہیں یہ میری changes ہیں یہ میرا message ہے میں نے کچھ بھی message لکھا میں نے کہا some changes ٹھیک ہے اور یہ tick button دباؤں گا نا تو commit ہو جائے گا اس سے right یہ commit ہو گیا ٹھیک ہے جناب اور اب میں یہاں پہ click کروں گا اور میں push کر دوں گا اس کو یہ code میرا push ہو گیا واپس getup میں push ہو گیا ٹھیک ہے جی اب میں واپس file میں آیا یہاں جا کے refresh کر لیتا ہوں کہ واقعی پہنچ گیا ہے کہ نہیں پہنچ گیا ٹھیک ہے جی یہ file ہیں میری بھی پہنچ گئی ہے one commit یہاں پہ show بھی ہو گیا ہے میرے پاس اس جگہ پر ٹھیک ہے جناب اور اب میں اس کو اگر کسی بھی file کو change کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے تجھ نئی changes اس میں کیا ہے اگر تو وہ بھی change کیا ہو جائے گا وہ change میرے پاس یہاں پہ show ہو جائے گا کہ بھائی اس file میں change ہوا ہو ہے میں نے کہا بھائی second commit ٹھیک ہے ٹک لگایا اور اب دیکھیں یہاں پہ button بھی آ رہا ہوتا ہے sync changes کا میں یہ button بھی press کر سکتا ہوں میں چاہوں تو یہ بھی press کر سکتا ہوں لیکن اس باری میں یہ press کرتا ہوں اس باری میں یہ بھلا press کرتا ہوں ٹھیک ہے سامنے کیوں کہ آ رہا یہ button میں نے press کیا commit میری پہنچ گئے github میں right اب دیکھیں آپ یہاں پہ one commit آ رہا ہے میں refresh کروں گا تو second بھی آگا ہے ٹھیک ہے clear ہو گیا یہ جی دوست ٹھیک ہے سر thank you ایک اسی میں additional ہم نے جو آپ نے رہا جو ویڈیو بنا تھا اس میں stage اور unstage نہیں cover گیا تھا تو وہ ذرا اگر تھوڑا سا بتا دے تو بہتر ہوگا اصل میں stage اور unstage کوئی ایسی critical چیز نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ابھی جو میں نے آپ کے سامنے changes push کی ہیں اور میں جو daily basis changes push کر رہا ہوتا ہوں اس میں stage اور unstage matter نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک ہے تو اس لیے اگر وہ آپ کو نہیں بھی پتا ہو تو it's perfectly fine but یہ آپ کو at least پتا ہونا چاہیے کہ کسی نے اگر کوئی client ہے اس نے آپ کو github کی repository دے دی ہے تو اس کو clone کیسے کرنا ہے اس میں changes کیسے کرنی ہے اس کو push back کیسے کرنا ہے یہ تو سب سے basic ہے یہ پتا ہونا چاہیے اگر branches کا idea ہو تو it's much better کیونکہ most of the time client branches میں کام کر رہے ہوتے ہیں بٹ یہ کہ branches جو آپ الگ سے کہیں سے بھی پڑ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ push اور pull کرنا پتا چل گیا نا تو github میں آپ کا ہاتھ set ہو جائے مطلب آپ کو اب ایسا نہیں رہے گا کہ کسی نے github کا نام لیا تو آپ confuse یہ کیا بھول دیا اس نے مطلب ایسا نہیں رہے گا آپ کے ساتھ تو branches is not that that difficult آپ کہیں پہ بھی پڑیں گے تو آپ کو easily پتا چل جائے گا یہ ہے تو میں یہ recommend کروں گا کہ branches آپ سمجھ لیں بجائے stage and stage نہ بھی پتا ہو تو not 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 یہ ساری چیزیں میں نے delete کی اور اب میں اس repository کو کیا کرتا ہوں جناب delete کر دیتا ہوں ڈیوی ڈیوی اچھا جو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے واپس اس کوڈ میں جو ہم last class میں دیکھ رہے تھے جو مانگو ڈی بی کا جو کوڈ تھا ہمارا جی عویس نے ہینڈ ریز کیا ہو ہے جی عویس ڈیٹا بیس کا حالہ سے قوششن تھا کہ جو ہم یہ دیٹا سیف کرتے ہیں یہ کسی ٹیکس فائل میں سیو ہوتا ہے یا کس طرح سیو ہوتا ہے مطلب کہ وہاں کہ ہم فیزیکلی اسے جا کے دیکھ سکیں یا اس طرح دیکھیں یہ ٹیکس فائل میں تو سیو نہیں ہوتا یہ جیسن میں سیو ہوتا ہے کیونکہ مانگو ڈی بھی جعوی سکرپٹ پر بنایا گیا ڈیٹا بیس ہے رائٹ تو یہ جعوی سکرپٹ پر بنایا گیا تو یہ جیسن میں سیو ہو رہا ہوتا ہے پیچھے لیکن جیسن کی بھی ایک بائینری فارم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بیس آن تو وہ بیس آن میں پیچھے سیو ہو رہا ہوتا ہے اچھا کسی بھی ڈیٹا بیس کو آپ ایسے ڈائریک جائے کے دیکھ نہیں سکتے اس ڈیٹا بیس کا جو بھی client ہے نا اس کے ذریعے ہی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایسے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں ہاں اگر جیسے کوئی بناوا ڈیٹا جیسے میں مانگو ڈی بھی سیف کر رہا ہوں اپنا ڈیٹا بیس اب آپ کو اگر import export کرنا ہے یعنی اپنے ڈیٹا کو migrate کرنا ہے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ تو اس کے اس میں options ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو zip میں download کر کے دے دیتا ہے پورا ڈیٹا بیس ٹھیک ہے تو آپ zip میں اس کا backup اپنے backup کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں اپنے باز اور اس کو کسی دوسری جگہ migrate بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تو کر سکتے ہیں لیکن آہ آف کورس اس کو آپ ڈائریکٹلی اگر ٹیکس فائل جا کے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ binary json میں save ہاں روپو مانگو ٹائپ کا جو software ہے جیسے روپو ٹریٹی ابھی ہم نے دیکھا اس software کے ثروہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ مطلب ایک طرح سے cryptographically اس کو وہ کر دیا جاتا ہے protect کر دیا جاتا ہے cryptography کا تعلق نہیں ہے بس یہ اصل میں to be more accurate ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیکس ایڈیٹر نہیں ہے جو binary json کو ڈائریکٹلی ڈسپلے کرا سکتے ہیں اگر کوئی ایسا ٹیکس ایڈیٹر آپ کو مل جاتا ہے یا کوئی ایسا software جو binary json کو ڈائریکٹ ڈسپلے کروا سکتا ہے تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ encoded form میں ہوتا ہے encrypted تو کہنا غلط ہوگا encoded ہوتا ہے وہ plain text میں نہیں ہوگا کیوں جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہم الگ الگ collections جو بناتے ہیں الگ الگ نام سے ہوتی ہیں collections لیکن پیچھے اصل میں that is a single json file تو of course پھر وہ json file اس طرح کی نہیں ہوگی نا ورد فائل کی طرح آپ کو سیدھا سیدھا وہ تھوڑی systematic form میں ہوگی وہ system understandable کوئی چیز ہے وہ text file ایسی نہیں ہوگی کہ آپ اس کو ڈائریکٹلی ڈیڈ کر سکیں جی آپ کا question i think answer ہو گیا محمد حمزہ فارو جی دوست آپ کبھی کوئی سوال ہے السلام علیکم سر سر میرا ایک question تھا سر میں نے آپ کا جو کلا اس دن آپ نے ہو جائے تھا تو ہم لوگ کام اس پہ کوٹ کیا تھا سر تھوڑا ایک error آ رہا تھا تو آپ اس کو بتا دیں گے ہم بتا دوں گا مسئلہ ہی نہیں ہے سر میں اپنے screen share کروں اپنے screen share کر دیں so i think مجھے stop کرنے ہوگی مجھے stop کرنے ہوگی سر یہ میں نے create post کا نا ایک function منایا تھا کہ جون سا بھی user کیے post create کرے تو یہ چل جائے لیکن نا آگر ڈیل ایمٹی ہو ہوا تو یہ نہیں چلنا چاہیے لیکن سر یہ چل رہا ہے alert نہیں کرتا ہم نے alert استعمال کر رکھا تھا وہ alert نہیں دیتا براؤنڈ بھی کوشش کی نا اس نے براؤنڈ کیا also get all post کا function چلنا چاہیے وہ بھی نہیں چل رہا تھا get all post کا چلی گیا تھا سلیل بھائی so ہر ایک جگہ پہ نہیں چل رہا تھا یاد ہے delete کرنے پہ get all post نہیں چل رہا تھا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے if کا یہ if کی ایک condition لگا دی تھی آپ نے کہ اگر empty string ہو تو empty string نہ ہو جب ہی اس کو api پہ بھیجا جائے لیکن اس کے باوجود بھی empty string میں بھی api پہ بھیج دی رہا ہے ایسا کہہ رہے ہیں اگر alert کام نہیں کر رہا جیسے ایسا اگر empty string ہوگی تو ایسا لگ میں آجے اگر لیکن alert show نہیں ہو رہا اچھا تو اس کو چلا کر دکھا سکتے ہیں جی سر اچھا ایک والز یہ جو 273 میں ایک والز ہے اس میں ایک equal اور لگا دھائیں double equals کریں اس کو اور ہمیں double equals استعمال کرنے چھے یہ جو triple equals کے equal ہوتا ہے یعنی not کے اندر سر alert show نہیں ہو آج اس کو console بھی کروا دیجئے اب ہماری meeting end ہو جائے گی تو میں دوبارہ سے start کروں گا تو دوبارہ سے آپ لوگ join کر لیجئے ایک minute میں یہ کے لیے استعمال کی گیا آپ اس کو console کروا دیجئے جس آپ نے چیک کیا ہو ہے ایمٹی کے لیے اس کو console بھی کروا دیجئے جی حمزہ آپ کو اپنی سکرین دوبارہ سے شیئر کرنی ہوگی ہم آپ کو آغاز آریم ہم آپ 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 جی اس کو console کروا دیجئے جس چیز کو آپ چیک کر رہے ہیں لائن نمبر 73 میں جو چیز آپ چیک کر رہے ہیں رمزہ کو یہ اصل میں آپ نے مسٹیک یہ کی ہے لائن نمبر 272 پہ یہ پہ آپ کو title dot value لگانی چاہیی لائن نمبر 272 پہ غلط لگا رہے ہیں کنٹرول ریٹ کریں ایک دفع اور 272 پہ آپ نے last dot value لگا ہے دونوں میں اوپر والے پہ بھی نیچے والے بھی اچھا چلئے پہ ایک اچھا چلئے ایک اور بھی چیز پوچھنے دی تو یہ کہ یہاں پڑھنا ریسپانس ہونی ہو رہا لیکن فنکشن کال کیا ہوا دیکھاؤ ابھی تمہارا براؤزر شو نہیں ہو رہا صرف ویس کوڈش ہو رہا ہے تم نے آئی تنگ ہول سکرین شیئر نہیں کی ایک ایپ شیئر کیلئے دوست براؤزر اور ویس کوڈ کو ایک ہی دیسٹاپ پہ لے اصل میں اپنے سکرین شیئر کرتے وقت نا وہ پوچھتا ہے کہ پوری سکرین شیئر کرنی ہے یا صرف ویس کوڈ شیئر کرنا ہے تو آپ اپنی سکرین سٹاپ کر کے نا دیکسٹاپ جس پہ لکھا رہا ہوں وہ شیئر کیجی وہ حمزہ بھائی دو دیسٹاپ ملٹیپل دیسٹاپ استعمال کرتے ہیں تو ہر دیسٹاپ چینج کرنے پہ یہ ہوتا ہے بار بار شیئر کرنا پڑتا ہے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے اس کے بعد ڈیلیٹ ہو جاتا ہے 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 جی سر وہ چلتا ہے لیکن پہلی دفعہ تو یہ چل گیا ہاں لیکن وہ فنکشن جو ہم نے کال کیا ہے کہ جب ہم کوئی بٹن دبانے پہ we want that state to change in real time نہیں تو وہ ہم کرا رہے ہیں اچھا ابھی ایک بھی پوسٹ نہیں ہے ساری پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہم نے ابھی رائٹ نا ایک پوسٹ کر دیجئے ڈیلیٹ کرنے پہ بھی تو چلنا چاہیے تھا نا اس کو نہیں چلا اور وہ بھی نہیں کبھی کبھی چلتا ہے لیکن کبھی کبھی نہیں چلتا میں ایسے جو کریٹ والے میں کریٹ والے کا فنکشن مجھے دکھایاں جو کریٹ ہے نا کریٹ والا فنکشن وہ رکھایاں مجھے یہ ہے کریٹ پوسٹ جی اس میں آپ نے دین پہ کال کیا ہوا ہے گیٹ وال پوسٹ اگر if it's not an empty string then uh you know get all posts and post that so as in create a new post add that url and get all posts get all post پہ click کیجئے جو فنکشن یہاں پہ کال کیا ہوا ہے اپنے get all post double click کیجئے گا اس پہ اور control d press کیجئے گا control d press کیجئے گا ایک اور دفعہ جی سر نام تو بلکل صحیح ہے اس کا ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ code تو بلکل صحیح ہے میرے صحیح ہے کسی اور کو جتنے بھی لوگ class میں موجود ہیں کسی اور کو اس مجھے کوئی problem نظر آ رہی ہیں کیونکہ مجھے تو ان کے code میں کوئی problem نظر نہیں آ رہی ہے اچھا آپ کی screen بھی blur ہو گئی ہے i'm not sure کیوں ہو گئی ہے سر میں دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں چھوڑی دیر پہلے تک تو صحیح تھی بلکل بھی blur ہو گئی ہے ابھی screen کے middle میں آپ نے جو چیز کھولی ہوئی ہے وہ black box کی طرح دکھ رہا ہے پہلے آپ شیئر ہو گئی ہاں 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 یہ repository جو ہے آپ کی open ہے یہ جو بھی changes ہیں وہ push کریں اور مجھے repository کا link دیں تاکہ میں اپنے پاس clone کرنے ہوں ہوگیا پوش ہوگیا مجھے چائٹ میں اس کے لنک مجھے دے دیجئے گا چاہئے جی سن ابھی تک آپ نے بھیجا نہیں ہے لنک مجھے دے دیجئے گا چاہئے اچھا آپ کا یہ سرور اس میں موجود ہے پہلے میں npm انسٹال کرنے کے بعد میں نے کہا npm run dev سرور آپ کا run ہو گیا اور اس کے بعد index.html کی جو فائل ہے اس کو بھی میں کیا کر دیتا ہوں اپنے پاس run کر لیتا ہوں انسٹال کریں ڈنگ چیز ہے پہلے تو ہم یہ دیکھ لکھا ہوں probably class list میں کوئی بھی چیز نہیں ہے but still is game error scroll کی کوئی library کے ویسے ہو سکتا اچھا یہ bootstrap کی لائبرری لگائی ہوئی ہے اور google fonts کی لائبرری ہے آپ کے پاس bootstrap scroll کے لئے استعمال کیا میرے کھال سے اور آپ کے پاس exios کا cdn ہے correct post button refresh button delete button create post کا آپ نے function call کیا and value title description is not equal to empty string new post create کیا آپ نے اور یہاں پہ میں console لگا دیتا ہوں کہ code یہاں تک پہنچ رہا بھی ہے یا نہیں console.log post creation complete اگر یہاں تک code پہنچتا ہے تو یہ مجھے console مل جانا چاہیے اور میں نے اس کو save کیا اچھا i think server کو run کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ direct آپ حریقو کا url call کرنا ہے get all post تو یہ post create ہوئی بھی نہیں ہے میں اگر کچھ یہاں پہ لکھتا ہوں اور یہاں پہ بھی کچھ لکھتا ہوں اور post کا button ڈباتا ہوں تو یہ hariko سے bad request آ رہی ہے اچھا تو میں کام کرتا ہوں hariko والا server کو نہیں change کر سکتے لیکن میں npm run dev کر کے local server run کر لیتا ہوں اور جہاں جہاں پہ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے ہاں وہاں پہ میں کیا کر دیتا ہوں localhost column 3000 slash تاکہ میرے پاس local یہ post آ جائے locally چلنا شروع ہو جائے میں نے کچھ post لکھایا کچھ اور یہاں لکھا اور post کا button ڈباتا ہے تو یہاں سے بھی 400 آیا ہے بطلب اچھا مجھ server پہ مجھے دونوں چیزیں end define مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہم server پہ دیکھ لیتے ہیں end point کے اپنے end point پہ کیا کیا ہوئے اچھا post پہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی title and description request.body کی اندر title and description آپ کو ملے گی تو کیا آپ اسی نام سے بھیج رہے ہیں وہاں پہ title and description اچھا یہاں جو value آپ نے add کیا ہے نا اب یہاں پر جاگے اس کی وجہ سے problem آ رہا ہے وہاں پہ تو یہ value چونکہ آپ نے پہلی line پہ لگا دیا تو یہاں سے ہٹانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ تو 400 والا issue اس کی وجہ سے ہو رہا تھا یہ ہم نے چلو solve کر دیا میں نے کچھ post create کی ٹھیک ہے post creation complete بھی ہو گیا get all post دوبارہ call بھی ہو گیا لیکن get اچھا آ بھی گیا تھوڑی دیر لگی اس کو آنے میں لیکن آ گیا ٹھیک ہے یہ code تو سہی چل رہا ہے اب آپ کا دوبارہ میں refresh کرتا ہوں ٹھیک ہے get all post آپ کا کافی دیر میں response لہا رہا ہے یہ ایک پروبلم ہے ہاں لیکن آپ کے نام میں کیجئے چلوڑی ڈیس 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 سرور کو ہم انسپیکٹ کر لیتے ہیں سرور آ گیا یہ ہے ہمارا اور یہاں پہ یہ تو ہو گیا create post یہ ہو گیا get all post ہم نے کہا users.find اور error اور data سرور تو forward ہے آپ کا it is making time کافی دیر دیں اچھا تو اب ہم کر لیتا ہے ڈلیٹ والا کی یہ ڈیلیٹ اس کو ہٹ کر رہا ہے تو میں نے ایک پر ڈیلیٹ پریس کیا ڈیلیٹ پر کلک ہو چکا ہے یہ اس پر میں نے پریسٹ ہوں ڈیلیٹ کا فنکشن ہم نے نہیں بنایا تھا ڈیلیٹ آل کا فنکشن بنایا ہے ڈیلیٹ آل بنایا ہے تو ڈیلیٹ آل پر میں نے کلک کر دیا ڈیلیٹ آل پر کلک کرنے کے بعد ڈیلیٹ آل پوست کال دوبارہ ہو چکا ہے لیکن وہ ریسپانس چونکہ دیر میں لارہا ہے تو ابھی ہمیں آئی تینک اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا اچھا گیٹ آل پوست کا ریسپانس بھی آ گیا بٹ ریسپانس میں آیا ہے ایمٹی آرے تو موسٹ پروبیلی آپ نے ایمٹی آرے کو ہینڈل نہیں کیا ہوگا سہی طرح گیٹ آل پوست میں اگر آپ کی پاس ایمٹی آرے آ جاتا ہے ڈیلیٹ آل پوست میں سب سے پہلی لائن میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلی لائن میں نا اس ہٹی ایمل کو کرا دینا ہے ایمٹی سٹرنگ وہ بھی کروایا ہے ہاں پہ یہ ایش ڈی ایمل بلاس ایک واقعی تو یہ ایل بے ایٹی entreprises دیا ہے صرف ایک ہی آرگومنٹ دیا دو دینا ضروری نہیں ہے نہیں نہیں ضروری تو نہیں میں ایک دفعہ ذرا اس کو اور سے دیکھتا ہوں get all post کا button press ہوا get all post لکھا ہوا آگیا اس پہ request لگی response میں empty area آگیا ٹھیک ہے html خالی ہو گیا یہ چلا گیا یہ چلا گیا اب یہ loop تو چلے گا ہی نہیں کیونکہ جو data ہے وہ وہ اس میں تو کچھ بھی نہیں آیا ہے data میں تو یہ loop نہیں چلے گا تو یہ ایمٹی جو سٹرنگ ہے یہ اصل میں جو یہاں پر جو بھی html کے ساتھ کارروائی ہو رہی ہے یہ loop کے body کے اندر ہی اس کو change کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پر ایسی کرنا ہوگا کہ پہلی line میں اس کو empty کروانا ہوگا مجھے ٹھیک ہے اب یہ set ہو چکا ہے آپ کا کہ پہلی line میں اس کو وہ properly empty کرے گا پہلی line میں اور پھر اس کے بعد یہ loop بغیرہ جو بھی چلے گا جو بھی process ہوگا اس کے بعد ٹھیک ہے hopefully ہم نے اس کو solve کر لیا اس problem کو بھی اب میں ایک post create کرتا ہوں کوئی سی بھی یہ post create کر دیا میں نا get all post بھی چل چکا ہے لیکن اس کا response late میں آ رہا ہے کافی ڈسپلی لیٹ ہو رہا ہے یہ کوئی error آ گیا ہے ڈسپلی ہونے میں ڈسپلی کافی دیر میں ہو رہا تھا کسی وجہ سے وہ ڈسپلی دیر سے ہو رہا تھا response میں problem نہیں آ رہی response تو بلکل foreign آ رہا ہے یہ میں اس وقت میں موجود ہوں میں نے یہ کلک کیا response آ گیا اب تھوڑا تیز ہو گیا یہ i'm not sure why لیکن اب یہ تھوڑا تیز ہو گیا but یہ problem was never from the server server کی طرف سے یہ تھا ہی نہیں جس کی وجہ سے response آ تو جا رہا تھا لیکن وہ ڈسپلی دیر میں ٹھیک ہے اب میں جو اس کو delete all لگاتا ہوں یہ delete all میں لگا دیا jak ڈسپلی 2500 ミ caf ڈسپلی بڑا لمبا ڈسپلی نا ڈسپلی 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 अगर इस बारी इसने देखा है स्लैश पोस्ट तो इस बार इसने लिए 782 सेकंड्स और 720 सेकंड्स असल में मेरे डैटवर्क पे इस वक्त लोड है और यह असल में पीक टाइम है मेरे पास न तो यह इस टाइम पर मेरे इंटरनेट के न थोड़ी लेटनसी रहती है स्पीड चाहे जितनी भी हो यह वाली जो चीज है माइक्रो सेकंड्स जो मिली सेकंड्स रिस्पॉंस है यह लैटनसी सिसका तालो कर तो इसलिए यह 700 जा रहा है बट अगर यह इसको प्रॉपर इंटरनेट मिले तो यह और कम होगा अच्छा इसके लिए हम एक चीज़ इस्तमाल करते हैं मॉर्गन लॉगर यहां पर न वह सर्वर से कैलकुलेट करता है कि सर्वर को कितना टाइम लगा इस तक पहुंचने में तो अगर हम यहां पर मॉर्गन लगा कर देखें मैं गया मॉर्गन एन प्लिएम के साथ क्लिक लिए होना है यह क्या सीन है क्या 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 यह यह about آپ کو بس کلک کرنا آ رہا ہے گا 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 مارگن یہ ہے ہمارے پاس مارگن لاؤگر یہ ہم نے انسٹال کر لیا اس کو روکا میں نے مارگن لاؤگر ہم یہ پروجیکٹ میں انسٹال کر رہے ہیں یا یہ ہم پروجیکٹ میں انسٹال کر رہے ہیں پروجیکٹ میں انسٹال کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ کوپی نہیں ہو رہا ہے کوپی ہو گئے مارگن لاؤگر ہم نے کوپی کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اوپر ریکوائر کر لیا ٹھیک ہے یا امپورٹ کر لیا اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ مارگن ٹائنی ٹھیک ہے اس طرح کر کے انہیں کہہ دیا مارگن ڈیف ڈیویلپمنٹ میں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ریسپانس ٹائم یہ کس میں دے رہا ہوتا ہے عز Day ڈیفرند مار دخار اے بہت سارے using the format is給 these predefined token method url status response length response time you know team nas صحیح رہے گا اب یہ ٹائنی والا لگانے کے بعد میں سرور کو اپنے دوبارہ سے سٹارٹ کر دیتا ہوں اور ہم یہاں سے نا گیٹ آل پوسٹ کا بٹن دبا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دیر میں رسپونس لا رہا ہے مطلب سرور میرا کتنی دیر میں اس کو رسپونس دے رہا ہے on average تقریبا 300 ملی سیکنڈ لگ رہا ہے اس کو رسپونس میں مطلب میرے پاس 2 سے اوپر نہیں گیا تو مطلب صحیح یہ سرور کی سائٹ سے 200 ملی سیکنڈ سے زیادہ کبھی بھی نہیں لگ رہے اس کو رسپونس دینے ڈیلیٹ والے کو بھی چیک کر لیتا ہے ڈیلیٹ آل کو میں نے پریس کیا تو سرور نے مجھے رسپونس دی ہے وہ 200 میلی سیکنڈ میں ہی تھی ہے پھر اس کے بعد پوسٹ جو ریٹرن کیے وہ بھی اتنی دیر میں کیے ٹھیک ہے تو یہ مارگن لوگر ہے اس کو ہم اسی لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں کونسول بھی دیکھتا رہے ٹائم وغیرہ یہ چیزیں دیکھتی رہے ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے اچھا جی تو ہوپلی یہ پرابلم آپ کی سالو ہو گئی ہے تو ہم اس پروجیکٹ کو یہی پر کلوز کر دیتے ہیں اور ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے وی ایس کوڈ پر جو ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا ہوا تھا اچھا آج ہم نے مانگو ڈی بی کی کچھ چیزوں کو مزید ڈیٹیل میں سمجھنا تھا تو وہ ہم جلدی سے سمجھ لیتے ہیں اچھا یہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسکیما رائٹ اچھا اسکیما جو ہے اس کا ڈاکیومنٹ ہم کھول لیتے ہیں کہاں پر سے جو مانگوز کے پاس مانگوز کا جو آفیشل ڈاکیومنٹ ہے اس میں ہم کھول لیتے ہیں اسکیما کیا ہوتا ہے اچھا ایوریتھنگ مانگوز سٹارٹ بیتا اسکیما کہ جب ہی بھی آپ ایک ڈیٹا بیس بنانا شروع کرتے ہیں مانگو ڈی بی کے اندر مانگوز کو استعمال کرتے ہوئے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اسکیما بنانا پڑتا ہے اچھا اسکیما کی نا ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں یہ انہوں نے ایک اگزیمپل اسکیما بنا کر دکھایا ہے کہ بھائی اس طرح کا اسکیما ہو سکتا ہے اچھا اسی طریقے سے اسکیما میں کیا کیا ٹائپ میں لکھ سکتا ہوں وہ یہاں پر ڈیفائن ہے جیسے کہ اگر میرے اسکیما میں دیکھوں میں تو ٹیکسٹ ایک ہے اسکی اگینسٹ یعنی اسکی ٹائپ ہے وہ اسٹرنگ ہے پھر کریٹیڈ آن ہے اسکی ٹائپ ہے ڈیٹ ٹھیک ہے تو کون کون سی ٹائپ مزید ہو سکتی وہ لکھی ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں ڈیٹ یہ لکھا ہوا ہے اسٹرنگ ہو سکتا ہے نمبر ہو سکتا ہے بولین ہو سکتا ہے ٹھیک ہے true false یعنی کہ ٹھیک ہے ایک mix کر کے ٹائپ ہے array ہو سکتی ہے یہاں پر object ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی object id کا مطلب ہے ایک دوسرا اسکیما بھی ہو سکتا ہے تو آپ ان سب پہ جا کر جیسے اسٹرنگ کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ تو یہ مجھے اسٹرنگ میں لے کر چلا جیا ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے examples بتائی ہوئی ہیں ساری code example یہاں پہ موجود ہے تو آپ یہاں پہ آگے بہت easily اس کو آپ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اگر ایک school کے لیے database بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے school کے اندر students ہوں گے وہ آپ پورے students کی ایک collection create کریں گے ایک collection میں سارے students ہوں گے ایک collection میں سارے teachers ہوں گے پھر اگر library ہے school میں تو books کی ایک collection ہوگی جس میں جتنی بھی school میں موجود book ہے ساری اس میں ہوگی پھر اگر fees collection وغیرہ آپ کرتے ہیں تو اس کا بھی record ہوگا database میں کہ fees collection کے نام سے کس کیمہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ کس date کو fees آئی ہے کتنی fees آئی ہے جس بچے کی fees بھری گئی ہے اس کا roll number ہوگا اس میں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر اندر cover ہو جائیں گی یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ ساری types ان types کے اندر اندر وہ ساری چیزیں cover ہو جائیں گی پھر ہم آتے ہیں یہ اگلی چیز جو ہے this is called model اس کیمہ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے اب اس کی practice کیلئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا مختلف قسم کی انشاءاللہ آپ کو میں ایک task بھی دوں گا یہاں پر اسی سے related جس میں آپ کا پورا مانگو ڈی بھی cover ہوگا پورا آپ کا server cover ہو جائے گا جس کے اندر اور front end بھی کافی حد تک cover ہوگا خرد operation type کی چیز دوں گا میں آپ کو کچھ تو اس میں بھی آپ کی practice آپ خود سے بھی practice کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اچھا یہ ہے اگلی چیز mongos.model ایک اسکیما سے آپ ایک model تیار کر سکتے ہیں model ہم کہتے ہیں جیسے یہ glass ہے یہ glass جو ہے جب یہ بنا ہوگا پہلی دفعہ تو اس کا ایک model تیار کیا گیا ہوگا کہ یہ glass کی dimensions کیا ہوں گی اس کا weight کیا ہوگا وہ سب ایک sample piece تیار کیا گیا ہوگا یا ایک اس کو آپ rubber stamp کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں جو مہر لگتی ہے کاغذوں پر اس مہر کے طور پر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ ایک template سمجھ سکتے ہیں عمر نے بڑا اچھا لفظ اس کیلئے coin کیا اس کو آپ template کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ایک rubber کی مہر تیار کر لیا ہے stamp تیار کر لیا ہے اب جسٹ اب کیا کریں گے اس stamp کو آپ چھاپتے جائیں گے اس کی copy بنتی چلی جائے گی ٹھیک ہے جناب تو post کا ایک model تیار ہوگئے اچھا یہ model ہم document موڈل کے بارے میں یہ پڑھ سکتے ہیں یہ لکھا موڈل میں نے موڈل پر کلک کیا ٹھیک ہے model fancy constructor compile from schema definitions کہہ رہا ہے کہ جو model ہے وہ کیا ہے schema سے ہی compile ہو کے compile version ہے اچھا اب اس model کے اوپر جتنی بھی query perform ہوگی ساری اس model کے اوپر perform ہوگی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ query کا یہ پورا سیکشن ہے deleting کا سیکشن ہے پورا updating کا سیکشن ہے ٹھیک ہے تو میں query پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے جیسے انہوں نے جو model بنایا ہوئے اس کا نام رکھا ہوئے tank ہمارے model کا نام ہے post تو میں کہوں گا post.find وہ criteria بتاؤں گا کہ کون سا post لے گار آنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد deleting ہے میں کہوں گا بھئی post.delete1 پھر criteria بتاؤں گا کہ کیا post delete کرنی ہے ٹھیک ہے تو model کی اوپر ہی اب ہر چیز perform ہوگی جو بھی میرا آگے کام چلے گا وہ سارا model کے ذریعے چلے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں query پہ کہ ہم نے جو get کی query لگائی ہوئی ہے یہاں پر کہ بھائی post.find1 ٹھیک ہے پھر میں نے لگایا post.find پھر میں نے لگایا ہوا ہے کہ post.save یعنی کہ create کیا ہوا ہے ان سب چیزوں کے پہلے تم query کا document دیکھ لیتے ہیں کہ query کا document ہمارے پاس کہاں پر ہے یہ queries لکھا ہوا ہے یہاں پر یہاں پر آپ جائیں گے تو جتنی بھی mongos کی اندر available query ہے اچھا یہ mongodb میں بھی same ہے mongodb کی اپنی جو library ہے اور جو mongos ہے یہ actually same ہے تو یہ library میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں یہی والے سارے query آپ کو mongodb کی library میں مل جاتے ہیں اچھا تو اس میں آپ دیکھیں delete many delete one find find جب میں چلاتا ہوں find کی query تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں ایک criteria دیتا ہوں اس کو اور ایک criteria دے کے اس query کو میں run کرتا ہوں تو اس criteria پر match ہونے والے جتنے بھی document اس کو ملتے ہیں وہ سارے document اٹھا کے لے کر آ جاتے ہیں اچھا on other hand جب find one کی میں بات کرتا ہوں تو اس کو بھی میں اسی طرح سے run کرتا ہوں اس کو بھی یہ criteria دیتا ہوں بٹ یہ کیا کرتا ہے جاتا ہے database میں search کرنے کے لیے جو پہلا document اس کو match کرتا ہوں مل جاتا ہے اس کو لے کر آ جاتا ہے باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ note کیجئے کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ get اور post کی id بتاتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے post کی ڈی بتاتا ہوں اب imagine کریں کہ میرے پاس one million post ہے one million post ہے میرے پاس تو اگر میں نے کہا نا کہ post.find find one نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس ڈی سے match کرنے والی تمام post کو ڈھونڈے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی post سے شروع کرے گا اور آخری post تک جائے گا اور تمام post کو تلاش کرے گا اس والی ڈی سے match لیکن مجھے پتا ہے کہ اس ڈی سے match کرنے والی post ایک ہی ہوگی پورے ڈیٹا بیس میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈی یونیک ہوتی ہے یہ بھی مجھے بات پتا ہے تو اس لیے میں نے کہا find one کہ تلاش کرنا شروع کرو جہاں پہ مل جائے وہیں سے واپس آجو آگے دھوننے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی efficiency ہماری بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا response time ہمارا سیٹ ہو جاتا ہے on other end جہاں پہ میں نے کہا ہے کہ post یعنی s لگا ہے post کے اندر کہ ساری post ڈھونڈ کر لاؤ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے find one نہیں لگایا میں نے کہا بھائی کوئی criteria نہیں ہے ساری post ڈھونڈ کر لاؤ جتنی بھی post ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ والا اس کے اندر دونوں کا ڈیفرنس ہو گیا ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے اب جو put ہے find one and update find one and update بھی آپ جیسے نام سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک post ایسی ہے جس کو آپ update کرنا چاہا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے ایک criteria دیا اس criteria سے match ہونے والی جو پہلی post ملے گی اس کو یہ update کر دے گا اور واپس آگے ختم ایک سے زیادہ document کو یہ update کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی اچھا اسی طریقے سے find and update بھی ہے find and update کیا کرے گا کہ اس کو بھی ہم اسی طرح criteria دیں گے اور اس criteria سے جتنے بھی document match ہوں گے وہ سب کو update کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ difference ہوگی ہے find one and update کا and find and update کا پھر اسی طریقے سے delete one delete one کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ جو criteria میں نے دیا ہے اس سے match ہونے والا جو بھی document ملے ایک مل جائے گا اس کو delete کرے گا اور واپس آجائے گا صحیح ہے اگر delete میں نے جس لگا ہے delete one نہیں لکھا میں نے آپ note کیجئے یہاں پہ جو ہے نا صرف delete بھی ہوگا ٹھیک ہے اچھا delete one ہے اور delete many ہے دو ہیں اس کے انظر ٹھیک ہے اسی طرح update کی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے تو آپ note کیجئے update many ہے اور update one ہے تو update many بھی same اسی طریقے سے call ہوگا بٹ وہ کیا کرے گا جو criteria ملے گا اس criteria سے جتنے بھی matching document ہے سب کو جا کے update کرے گا another and اگر one لکھا ہے میں نے تو وہ صرف اپ ڈیٹ کرے گا اور واپس آجائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے دیکھ لیا اچھا اب ہم آ جاتے ہیں create کرنے والے پہ update بھی ہم نے دیکھ لیا delete بھی ہم نے دیکھ لیا اب ہم آ جاتے ہیں create کرنے والے پہ create کرنے کا کیا سب ٹھیک ہے جی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اور وہ چھپتا جلا جاتا ہے تو آپ نوٹ کیجئے یہاں پہ انہوں نے کہا new post یہ post کیا چیز ہے یہ اوپر بنایا گیا model ہے یہ والی post ہے right تو یہ model ہے ہمارے پاس اس نے کہا new post اور اس کے اندر جو بھی post کے اندر مجھے ڈیٹا رکھنا تھا وہ ڈیٹا میں نے یہاں رکھا ٹھیک ہے اور اس کو new post .save میں نے call یہ document میرا save ہو گیا اگر success ہے یا error ہے دونوں کو میں نے میٹنگ ختم ہوگی ٹھیک ہے اچھا دو منٹ میں یہ میٹنگ ختم ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ 40 منٹس دوبارہ سے پوری ہو گئے تو میں اس کو دوبارہ سے start کرتا ہوں اور کسی کا اگر question ہے تو وہ اتنی دیر میں note کر لے اس کو اور question سے پھر ہم start سوال تھا اگر آپ screen share کرتے تھے تو پوچھ لیو وہ ایک ہم نے دیکھا تھا کہ queries میں find one by id تھا ہم وہ استعمال کر سکتے تھے کہ find one is better than find by id ہاں بالکل ہم کر سکتے تھے جہاں پہ find one یہاں پہ میں نے find one لگایا ہوا ہے چونکہ میرے بس id موجود ہے تو چونکہ میرے پاس یہاں پہ ڈی موجود ہے تو میں یہاں پہ find one by ڈی بھی لگا سکتا تھا اس سے میری speed اور تیز ہو گیا right اچھا جو ڈی ہے نا یہ والی یہ جو ڈی ہے جس کے ذریعے find ہو رہا ہے یہاں پر یہ ڈی جو ہے sorted ہے یہ right یہ sorted ہوئی ڈی ہے تو اس کی اوپر جو لکھتا ہے وہ وہ binary search apply ہوتا ہے یعنی background میں اگر کسی کو مطلب مطلب یہ جو ڈی پروڈیوس ہوتی ہے نا ہر ہر ڈاکیمنٹ کے against اگر میں یہاں پہ robo mongo اگر کھول لوں تاکہ میں ڈیٹا بے اس کو ڈائریکٹلی دیکھ سکوں تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ڈاکیمنٹس کریٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ڈرسکور ڈی جو آ رہی ہے that ڈی is not actually a random ڈی that is اگر میں اس کو open کر پا ہوں جیسے post sequence yes ios Dieseria dictionary concluded میں ہوتی ہے یہ جنریٹر ہوتی ہے تو یہ جو پہلی ویلی آئی ڈی ہے that comes first in dictionary order okay then جو سیکنڈ ویلی ہے it comes after that in dictionary order تو یہ actually sorted ہے یہ ویلی آئی ڈی تو جب ہم find by آئی ڈی کہیں پر perform کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ speed ملتی ہے database کے perspective میں سب سے زیادہ speed میں وہ دے رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ آئی ڈی کے ذریعے find کرتا ہے اور آئی ڈی ہماری sorted ہے اور sorted ہونے کی وجہ سے چونکہ dictionary order میں sort ہوئی بھی ہے اس کی وجہ سے ہمیں binary search یہاں پہ مل پاتا ہے تو binary search وہ بہت ہی fast ہوتا ہے اگر کسی کو binary search نہیں پتا تو وہ الگ سے جا کے google کر سکتے ہیں تو لیکن ایسے میں ہلکا سا clue دے دوں کہ اگر one million record میں آپ binary search چلاتے ہیں تو یعنی وہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ number 1 سے چلے اور ایک ایک iteration کرتا جائے اور ایک ایک کو check کرتا جائے ٹھیک ہے وہ صرف 10 یا 12 iteration گھومے گا اور وہ one million record میں سے اپنے مطلب کا record اس کو مل جائے گا ڈس بارہ بھی شاید میں نے زیادہ کہہ دیا اس سے بھی کم چھے یا ساتھ ڈس باتا ہوتا ہے کہ کونسے ڈس بہن ملین ریکوڈز میں ہم میں جو چاہیے وہ کہاں پہ located ہے وہ اس کو ایک اندازہ ہوتا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو اندازہ ہوتا ہے exactly ٹھیک ہے اب یہ ایک approach ہے binary search اس میں ہوتا ہی ہے binary search اگر میں تھوڑا سا آپ کو ایسی بتا دوں کہ binary search کیا ہوتا ہے کہ اب one million record ہیں آپ کے باس اب سارے records ہیں وہ sorted ہیں right تو اب یہ ایک ڈی میں نے دے کر بھیجا کہ بھائی یہ ڈی والی post ڈھونڈ کر لاؤ تو وہ اس کو شروع سے start نہیں کرے گا نہ آخر سے کرے گا وہ اس کو درمیان سے start کرے گا درمیان سے دیکھے گا کہ یار یہ جو ڈی ہے درمیان والے سے چھوٹی ہے یا بڑی ہے اگر چھوٹی ہے تو وہ اتنے پورے کو ہٹا دے گا اب یہ one million سے اب یہ half million ہو چکے تو وہ ہر iteration میں نا half کرتا ہے صحیح صحیح two کی power سے یہ چل رہا ہوتا ہے سمجھیں ایک طرح سے مطلب اگر یعنی two کی power میں one million جس point پہ جا کے آتا ہے نا اس point پہ اتنا ہی time اس کو لگے گا اس میں سے search کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر اگر میں two کی power میں one million لانا چاہوں calculator پہ تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنی دفعہ press کرنے سے جیسے میں نے کہا کہ one multiply by two ٹھیک ہے ایک بار میں نے پریس کیا دو تین چار پانچ چھے سات آڑ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس one million ہوگیا یہ twenty iteration میں وہ one million میں سے اپنے record رون کر لے آئے گا یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا binary search اور effective ہوتا چلا جاتے ہیں اب اگر اس کو میں دس دفعہ twenty دفعہ میں نے پریس کروں گا تو یہ بہت ہی بڑی value بن جائے گی لیکن میں اس کو 10 times اور press کرتا ہوں one two three four five six seven eight nine ten سیچویشن میں بھی یہ بائنری سرچ پر فارم کرتا ہے تو this is ایکٹوالی ایکوال تو فائنڈ بائی آئی ڈی میک سنس یہ آپ نے ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے اسنچلی اسنچلی میں نے ٹیسٹ کر کے تو نہیں دیکھا لیکن یہ بہت ہی آبویس بات ہے میں نے ایک دو جگہ پڑھا ہے کسی آلٹیکل میں کہ فائنڈ بھی کرتے ہیں تو ایکچلی وہ اندر کیونکہ بہت آبویس بات ہے اگر آپ بھی ہوتے تو یہ کرتے ہیں مطلب کون نہیں کرے گئی ایک آئی ڈی دی گئی ہے اور کوئی دوسرا پیرانٹر نہیں ہے اس کے ساتھ تو وہ بہت ایزلی آپ ایک ایک چھوٹی سی لگا کے اس کو بائنڈری سرچ پرفارم کروا سکتے ہیں تو ایک دو لوگوں نے دکھا ہے تو اس کو آئی تینک ٹیسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بہت آبویس بات ہے کرائی ہوگا میک سنس کسی اور کبھی اگر کوئی سوال ہے تو وہ پلیز پوچھ لے ادھر وائز پھر ہم آج کی کلاس کو کانٹروڈ کریں گے سر آپ پروڈیکٹ بتا دیا کہ کیا بنانا ہے آپ پروڈیکٹ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا دوں آپ آپ بھی بل کے سوچیں آپ لوگ بھی آپ میں سے بھی کوئی اچھا سب سجیسٹ کرے گا نا پروڈیکٹ تو وہ ہی ہم سب لوگ پھر بنا لیں گے ملکہ سر اگر ڈیٹا بیس میں ٹریننگ ڈیٹا سیٹ جنریٹ کرنا ہو تو کیا پروسس ہوگا ایف ڈیس پیششن is ڈیلیونٹ ڈین آنسر یہ شاید میں آپ کا question صحیح طرح سی سمجھ نہیں پایا ہوں آپ اگر مائک open کر کے پلیز explain کریں تو شاید میں بہتر طور پہ سمجھ پاؤں کیونکہ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ training data کی جو بات ہو رہی ہے تو training data تو real life data جو training مثال के طور پہ اگر مجھے training کا data چاہیئے کہ मطلب میرے ابھی سامنے جو road ہے جہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں میں یہ model train کرنا چاہتا ہوں کہ جو predict کر سکے کہ آج شام کو 6 بجے کتنی traffic ہوگی یہ predict کر کرے اگر تو مجھے تو کوئی نہ کیمرا وغیرہ fit کرنا پڑے گا یہی پہ تاکہ میں یہاں training data ھوٹھاؤ اسی میں سے اب یا تو ویڈیو کی صورت میں ہوگا یا تو وہ کوئی ایک اور دوسرا AI کا model ہوگا جو گاڑیوں کو گن لیتا ہو تو پھر اس سے مجھے data ملے گا کہ اچھا اتنے بچ کے اتنے minute پہ اتنی گاڑیاں گزرتی ہیں تو وہ data produce ہو رہا ہوگا is not is not you cannot generate training data you can you know you can collect it from from real scenario like a road جیسے google map کی اگر ہم مثال لیتے گوگل map نے کیا ہوا ہے وہ training data collect کرتا ہے جب مثال کے طور پہ آپ نے mobile phone پہ اپنے map لگایا اور آپ جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو اب آپ جب چڑھائی سے نیچے اترتے ہیں تو چونکہ phone میں sensor لگا ہوتا ہے جو three access پہ بتا رہا ہوتا ہے گاڑی کی position ایسے آئی یا کیا ہے گوگل map کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ اترائی ہے اور کس جگہ پہ چڑھائی ہے وہ ایسے پتا ہے کہ جب آپ map لگا پتا چل رہا ہوتا ہے اس کے لئے بہت ایسی ہے اور وہ آپ سے شروع میں consent بھی لے لیتے ہیں آپ پڑھیں گے تھوڑی وہ agreement میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم جو آپ کو دینا پڑے گا آدھر آب اس کو کریں کہ نہیں ہوگا سینسر سی ڈیٹا کنٹینیوز ریٹریو ہوگا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ٹریننگ ڈیٹا سم ٹائم سینسر سے بھی collect ہو رہا ہوتا ہے بلکہ most of the time سینسر سینسر ہوتا ہے اگر ٹیسلا کی ہم بات کریں تو ٹیسلا کی جو جو جدید دور کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اور جدید دور کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ بگ ڈیٹا کو سمحل لے تو مانگو ڈی بی کے اندر ہنڈر پرسنٹ تو نہیں لیکن اٹ لیسٹ ایٹی نائنٹی پرسنٹ کی بگ ڈیٹا کو سمحل لیتا ہے ٹھیک ہے پھر اس سے زیادہ جو آج کل گراف ڈیٹا بیس آیا ہوئے لیکن گراف ڈیٹا ticket booking app i can have all my current operations afterwards when we will learn chat board and we can attach the chat board to this app ڈیٹا بس انشاءاللہ ہم جو نا یہ week ہمارا جو یہ server چلے گا اگلے week سے ہم انشاءاللہ Alexa start کریں گے سلیل آپ نے hand کیا ہو ہے کچھ اور پہلے سے می بار می بار می می بار 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 اگر آپ لوگ بھی اس سے ریلیٹیڈ سوچیں کہ کیا ایسا ٹاسک بنایا جائے جو ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اس میں cover بھی ہو جائے ایک دو لوگوں نے بات کی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ چیزیں ہم ابھی تک چیز پڑھ دی اس میں cover نہیں ہو پائے گا جیسے ایک دوست نے کہا ticket booking app ہم بنا سکتے لیکن اب مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں آرہی جو جس میں ہم stuck ہو جائے کوئی ایسی چیز تو نہیں آرہی جو اب سب سے صحیح رہے گی اور چیز اپلیکیشن پہ دو سائٹ پہ بندے چاہیے پھر ریال ٹائم ہونا چاہیے ریال ٹائم ہم نے بھی تک نہیں پڑا مطلب cover نہیں کر رہے اٹینڈنس کی اب بن سکتی بہت اچھی اس میں اٹینڈنس کی اب بن سکتی ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے ہی لوگوں کی مطلب لوگوں کے نام آرہے ہوں ڈس سے بارہ سٹوڈنٹ پہلے سے اس میں فیڈ ہوں ایک ہی دفعہ میں ہم آرہے ہوں آج کی نام پہلے سے آرہے ہوں گے اور آج کی جو ڈیٹ ہے سسٹم سے آپ کو ڈیٹ اٹھانی ہے جو بھئی پی سی میں اس وقت ہو رہا ہے بلکہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا بیس سے ٹائم اٹھا سکتے ہیں بلکل اور جو آپ آپ کا سرور ہے جو ایکس پریس سرور ہے جو ہری کو پہ ڈیپلائے ہو ہو ہے وہ سی ٹائم اٹھا سکتے ہیں جو ڈیٹ کرنے کا میتھرڈ ہے کیونکہ اگر آپ پی سی سٹھائیں گے نا لوکل پی سی سے جیسے میرا لیپ ٹوپ ہے تو اس ایکس پریس کے سرور میں آپ کہیں گے کیا کہ app dot get slash time اور وہاں سے اپنے time اٹھا کے ہی سینڈ کر دی ٹھیک ہے تو آج کی date اور جو 10 student ہے ان کی آگے ایک ایک check box لگا رہا ہو یا کوئی button آ رہا بٹن کو پریس کرتا چلا جاؤ اور سارے لوگوں کی attendance مار ہو جائے اور page میں کسی کونے میں یہ display ہو جائے کل کتنے لوگ present تھے اور آج کتنے لوگ present ہے that's all آری kindly اس کو write down کر دیجے text form میں اور whatsapp کے group میں share کر دیجے گا جو ہمارا group بنا ہوا ہے اگر کسی کا کوئی سوال بغیرہ نہیں ہے تو ہم کلاس کو conclude کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے پر اگلی کلاس ملکات رہی گی چاہنے جی بائی